نواز شریف کے لیے بڑی مشکل پنجاب کابیرہ نے زمانت میں تعصی کی درخواست مسترد کر دی خصوصی کمیٹی نے زمانت منسوخی کی سفارش کی تھی سبائی وزیر راجہ بشارت کہتے ہیں کہ نواز شریف کو آٹھ ہفتے ملے مزید آٹھ ہفتے گزر گئے وہ آج تک کسی اسپتال میں ایڈبٹ نہیں ہوئے نہ ہی تسلی بخش جواب دیا یاسمین راشد بولی نواز شریف کو واپس لانے کے لیے وفاقی حکومت کو خط لکھ رہے ہیں اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ عدالت کرے گی نون لیکہ نواز شریف کی زمانت میں توصیح کے لیے دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ اس میں بخاری کہتی ہے پنجاب حکومت کے فیصلے پر کوئی حیرت نہیں ہوئی کسی نے چھوٹے ذرف کا مظاہرہ کرنا ہو تو روک نہیں سکتے لندن میں موجود پارٹی رہنماؤں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو پنجاب حکومت کے فیصلے سے آگاہ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے نون لیک کو ریلیف ایسین اقبال اور شاہد خاکان کی زمانتیں موجود دونوں لیگی رہنماؤں کو ایک ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس اتر من اللہ نے اس افسار کیا کہ ملزمان تعاون کر رہے ہوں تو کیوں کرنا کیوں ضروری تھا بجلی اور پیٹرل کیسے سستا کیا جائے وزارت توانائی نیپرا اور اگرہ نے سفارشات وزیراعظم کو پیش کر دی سرکاری پاور پلانٹس اور نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے ذریعے بجلی سستی ہو سکتی ہے قسم زیوٹی ڈیمنڈ ڈیوٹی اور پیٹرالیوم لیوی کم کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے حکام کی بریفنگ وزارت خزانہ نے تمام تجاویز کی مخالفت کر دی شوبازی نہیں چاہیے وزیراعظم کا یوٹیلیٹی سٹورز پر تصاویر لگانے پر اظہار برہمی عمران خان نے یوٹیلیٹی سٹورز پر لگائی گئی تصاویر فوری ہٹانے کا حکم دے دیا کہا مقصد عوامی فلا ہے اپنی تشویر کسی صورت نہیں چاہتا حکم ملتے ہی یوٹیلیٹی سٹورز سے تصاویر راتوں رات ہٹا دی گئے وزیراعظم نے معاون خصوصی افتخار دورانی کا استیفہ منظور کر لیا افتخار دورانی کا شمار وزیراعظم کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے افتخار دورانی نے عام انتخابات پنامہ کیس اور فارٹا الیکشن میں پارٹی کے لیے پرپور کردار ادا کیا کہتے ہیں وزیراعظم کی ہدایات پر پارٹی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے سندھ حکومت کا الیکشن کمیشن سے آئی جی کلیم امام کے خیرانے کا محتالبہ خط میں لکھا کہ آئی جی سندھ سرکاری دستاویزات افشاہ کر رہے ہیں اس سے قبل آئی جی سندھ بھی عمر کوٹ میں زمنی انتخاب کی سیکیئرٹی پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ چکے کہا کہ پولیس میں سیاسی اثر و رسوق برقرار ہے عمر کوٹ میں زمنی انتخاب سے قبل ڈیپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی تبدیل کیے جائیں مل بھر میں حج درخواستوں کی وصول شروع خواہش مند افراد چھ مارچ تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں سٹیٹ بینک کے مطابق تیرہ منظور شدہ بینکس میں درخواستیں جمع ہوں گی سرگاری سکیم کے دہت حج اخراجہ چار لاکھ ترے سٹھ ہزار چار سو پینتالس روپے ہوں گے اور وہ یہ تھی کہ انہیں مسلسل گومنٹہ پنجاب کو لوپ میں رکھنا تھا جو بھی وہاں ان کے علاج مالجم میں ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں اس سلسلے میں اسلامباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا آٹھ ہفتے کا وہ پورا ہونے کے بعد ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہی گومنٹہ پنجاب نے زمانے میں توسیع کا فیصلہ کرنا تھا لیکن وہ آٹھ ہفتے مکمل ہونے سے دو دن قبل میاں نواز شریف کی وکیل خواجہ حارس کی طرف سے گومنٹہ پنجاب کو ایک اپلیکیشن منصول ہوئی کہ ہمارا کرمینل پروسیجر کورٹ کا فور زیرو ون ٹو سی ار پی سی اٹھارہ سو اٹھانوے کے تحت کہ ان کی بیل میں توسیع کر دی جائے ان کی یہ درخواست محصول ہونے کے بعد چیف منسٹر پنجاب نے ایک سپیشلائز ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ کو وہ درخواست بھیجی اور ایک میڈیکل بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا میڈیکل بورڈ نے مختلف اجلاس کیے یکے بعد دیگرے اور مسلسل میاں نواز شریف صاحب سے اور ان کے معالج جو ہیں ان سے وہ نئی ریپورٹس جو ہیں ان کا مطالبہ کرتے رہے ہیں وقتن فقتن ان کے طرف سے کچھ ابتدائی طور پر کوئی ریپورٹس محصول ہوئیں لیکن اس پہ میڈیکل بورڈ نے ادم اتمنان کا ہزار کیا اور بالاخر سترہ ایک بیس بیس کو باقیادہ کیٹیگوریکلی سات آٹھ ابزرویشنز جو ہیں میڈیکل بورڈ کی طرف سے ان کو کنوے کیجئے کہ آپ ان ابزرویشنز کی روشنی میں اپنی لیٹس میڈیکل ریپورٹس جو ہیں وہ بھیجیں اس کے جواب میں وہ سترہ کو انہوں نے کیا اٹھارہ کو وہ ان کو کنوے کر دی گئے لیکن اس کے ریپورٹس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ جو ریپورٹس اس وقت اکام آپ کو بہت بھیج چکے ہیں وہی کنکلوسیو ہیں اور اسی کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر دیا جائے ہمارے پاس کوئی نئی ریپورٹس نہیں ہیں سو ان ریپورٹس کے بعد پھر دوبارہ میڈیکل بورڈ کا اجلاس ہوا پھر انہوں نے ان کو لیٹر لکھے سو ایک ہمارا میڈیکل بورڈ جو قائم ہوا تھا اس میڈیکل بورڈ اور میانواز شریف کے جو موالج ہیں اور میانواز شریف ان کے درمیان ایک رابطہ رہا اور اس رابطے کے نتیجے میں ہم مسلسل ان سے نئی ریپورٹس کا مطالبہ کرتے رہے لیکن جب ان کی طرف سے کوئی ہمیں نئی ریپورٹس نہیں ملی تو چیف منسٹر پنجاب نے جو ریپورٹس ہمارے پاس موجود تھی ان ریپورٹس پر غور کرنے کے لیے اور حتمی طور پر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جس میں میں شامل تھا محترمہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ اس میں شامل تھی اس میں ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم شامل تھے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھے پروسیکیٹوی جنرل پنجاب تھے اور ہمارے میڈیکل بورڈ جو ہے اس کے جو سربراہ ہیں وہ اس میں موجود تھے کمیٹی نے تین دن تک مسلسل اپنے اجلاس کیے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس نے پہلا اجلاس ہم نے کیا اس کمیٹی کا تو اس دن ان کی طرف سے میاں نواز شریف کی طرف سے ہمیں ایک ریکویسٹ مصول ہوئی کہ یہ ہمیں بہت کم ٹائم دیا گیا ہے میٹنگ میں آنے کے لیے سو اس کے لیے ہمیں مزید ٹائم دیا جائے ہم نے ان کی اس بات کو اس بات کو ہم نے تسلیم کیا اور دویری نیکس ڈے ہم نے دوبارہ میٹنگ رکھی اس دن ان کی طرف سے اطاع اللہ طارد صاحب تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ سکائیپ پہ میانواز شریف کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ادنان آپ ان کا بھی بیان لیں سو ہم نے تارٹ صاحب کے ساتھ بہت تفصیلی بات چیت کی اور جو میڈیکل بورڈ کی ریکومنڈیشنز کے نتیجے میں اپنی ابزرویشنز تھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو کلیریفائی کریں اسی طرح جب ڈاکٹر ادنان صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا تو ان سے بھی ہم نے یہ کہا کہ تفصیل کے ساتھ ہمارے جو ابزرویشنز ہیں آپ ان کا جواب لیں لیکن مختصرا یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے ہم جو آپ کو رپورٹس بھیج چکے ہیں اس سے اس کے بعد یا اس میں مزید اضافہ کے لیے ہمارے پاس کوئی رپورٹ موجود نہیں ہے سو آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ انہی رپورٹس کے کمد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیں اس کے بعد پھر کمیٹی کے ہمارے اجلاس ہوئے اور ہم نے جو ان کے ڈاکٹر کے ساتھ تفصیل سے بات ہوئی وہ کنسیڈر کی پارٹ صاحب سے ہماری گفتگوئی اس کو ہم نے دیکھا اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں ہم نے ایک کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ میاں نواز شریف جو ہے ان کی زمانت میں مزید توسیل نہیں ہو سکتی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ابتدائی طور پر کوٹ کا فیصلہ تھا وہ آٹھ ہفتے کے لیے تھا لیکن گمٹ پنجاب کی ان کے ساتھ ایک رابطہ اور جو ڈیمانڈز تھی میڈیکل رپورٹس اس سلسے میں مزید آٹھ ہفتے گزر گئے یعنی سولہ ہفتے جو ہیں آٹھ ہفتے کی بیل ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے آٹومیٹیکلی سولہ ہفتے پر چلی گئی اور یہ عدالت کے فیصلے میں تحریر شدہ بات تھی کہ جب تک گمٹ پنجاب کوئی فیصلہ متبادل نہیں کر لیتی یہ بیل آٹومیٹیکلی ایکسٹینڈ ہوتی رہی گی سو یہ سولہ ہفتے تک ایکسٹینڈ ہو گئی اب یہ گمٹ پنجاب پر لازم تھا کہ سولہ ہفتے کی بیل ہم دے چکے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے انڈ پر کیا ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں کہ جن کی بنیاد پر اس کو متیب ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ کوئی مریض جب علاج کے لیے کہیں جاتا ہے تو بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہوتا ہے آج تک وہ لندن میں کسی ہاسپٹل میں ایڈمیٹ نہیں ہوئے نمبر ایک نمبر دو یہاں میڈیا کے ذریعے بھی آپ نے دیکھا ہوگئے آج جی دو تین دن پہلے رانہ سنہولہ صاحب نے بھی بڑا کٹیگوریکلی کہا کہ چوبیس تاریخ کو ان کا کارڈیک پروسیجر ہونے جا رہا ہے یہ سوال ہم نے باقاعدہ کٹیگوریکلی ڈاکٹر ازدنان صاحب سے بھی پوچھا کہ آپ کا پلان کیا ہے کارڈیک پروسیجر کے لیے موسیقی